موسیقی ہی طرح سے چھتی گرست ہو چکی اس اسکارپیوں کی حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس گاڑے میں سوار لوگوں کا کیا حد شروع ہوگا یہ اسکارپیوں کا چلی تو تھی بلیہ سے لکھنو جانے کے لیے لیکن بارہ بنکی پہنچ پہ پہنچ پہ اس کے ڈرائیور کو نیند آگئے اور ایسی نیند آئی کہ اپنے ساتھ دو اور لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نیند سلا دیا اس کارپیوں گاڑی سڑک کے کنارے کھڑے ٹرک میں پیچھے سے جا ٹک رائی جس کی وجہ سے اس میں سوار تین لوگ کی موت ہو گئی اور تین لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے ڈرائیور کو نیند آ رہی تھی سائیڈ باپا نے بولا تھا کہ گاڑی سائیڈ میں لگا لو لیکن یہ ہوا تھا کہ اس ٹولٹیکس پار کر کے لگائیں گا اور اس کے پہلے ہی ڈرائیور کو نیند آ گئی اور جبکہ میں سٹرینگ گئی سائیڈ میں سائیڈ ٹرک کھڑا تھا ٹرک سے ٹکر ہو گئی ٹکر ہو نے وہ ٹرک والا نکل لیا وہاں سے سوچنا ملتے ہی بارہ بانکی میں رام سنہی گھاٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور گھائلوں کو بارہ بانکی کے ٹراما سینٹر میں بارتی کرا دیا گیا ساتھ ہی تینوں ڈیڈ باڑی کو پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا گھائلوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے پرثا مبچار کے بعد تینوں کو لکھنو ریفر کر دیا جلاس چیل سالے میں صبح جہے مریض جہے گھنڈی رہاستہ میں لائے گئے 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 ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ کے مریض کی جن کو اپشار کرنے کے بعد ان کی گھنڈی رہاستہ کی دیکھتے ہوئے ان کو ٹراما سینٹر میں بھی کتنی موتوں ہوئی اس میں آگے گئے موتوں کی چونکہ مریض ہمارے ہاں نہیں آئے تھے پر انتوہ پوست یہ سوشنا ہے اس دل دہلا جانے والی گھٹنا سے مرتب کے پرجنوں میں تو رام مچ گیا ہے کچھ لوگ بارہ بانکی میں ڈیڈ بوڈی کا پوست مارٹم کروا رہے ہیں تو کچھ لوگ لکھنو میں گھائلوں کا علاج کرانے میں لگے ہیں بارہ بانکی میں شوشنکر دیویدی کے ساتھ محمود علام نیوز سیوینٹی فائب دھوٹی نی موسیقی